اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے نیوز ایکشن کمیٹی کے کنوینیر جو ہے عمیر علی انجم موجود ہیں کرانچی نورڈ آف جنرلسٹ کے جوئن سیکیٹری ہیں صافیوں کے حوالے سے اس ٹائم پر جو ہے انہوں نے بہت جدوجہد کری ہے اور اب مستقل ان کی خبریں اور جو ہے وہ دیگر چیزوں کا مطالعہ کر رہے ہوں گے کہ انہوں نے صافیوں کے حقوق کے لیے اور جو میڈیا ہاؤسس سے صافی باہر نکالے گئے ہیں جبری طور پر اس حوالے سے انہوں نے اپنی خدمات کو سامنے لاتے ہوئے صافیوں کے حقوق کے لیے ایک نئی جدوجہد کا آغاز کیا ہے آئیو میرے علی انجم سے اس بارے میں بٹھانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو اسلام علیکم محبوب حمد چشتی صاحب ہماری جدوجہد میں کہیں نہ کہیں ایک بڑا حصہ آپ کا بھی رائے اور یقینی طور پر یہ قابل تحسین عمل ہے کہ آپ جیسے ہمارے سینئر لوگ ہمارے ساتھی کہ جن کو ان کا مقام نہیں ملا مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری عمر کا عادے سے زیادہ عصہ آپ نے اس پیشے کو دیا اس شعبے کو دیا اور کوئی ادارہ آپ کو ایک ٹیلی فون کر کے بتاتا ہے کہ جناب آپ کا اب ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ سے کارڈ لے لیتا ہے تو میرے ذہن میں یہ خیال بہت عرصے سے تھا کہ کوئی انقلابی کسی صورت جو انہا انقلاب برپا ہونا چاہیے ہم بات کرتے ہیں اداروں کے خلاف ہم بات کرتے ہیں گورنمنٹ کے خلاف ہم بات کرتے ہیں لوگوں کے خلاف کیا میڈیا کا چیک انڈ ویلنس کوئی نہیں ہے میرے ذہن میں یہ خیال تھا اور میں نے کراچی سے خیبر تک اور آپ نے دیکھا پچھلے دنوں پارلیمنٹ ہاؤس تک میں نے صحافیوں کے حوالے سے جو آواز بلند کی جو جدو جہد کی میں نے پارلیمنٹیرین سے بات کی میں نے وکلا برادری سے بات کی میں نے سوشل ورکرز سے بات کی اور جہاں جہاں مجھ سے ہو سکا وہ میں نے بات کی آپ نے کہا کہ میرا اگلا لائے عمل کیا ہے تو محبوب حمد چشتی صاحب میرا اگلا لائے عمل یہ ہے کہ ہمارا وکلا فورم تشکیل دیا جا چکا ہے اور آپ کے توسط سے میں یہ تمام صحافی بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ کوئی قانونی طور پر کاروائی کرنا چاہیں اور اپنے ڈیمیجز لینا چاہیں یا کسی کو میں اویر کر دیتا ہوں ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو شوکاس مل جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں میری نوکلی چلی گئی شوکاس کے وقت آپ کے پاس ایک اپنین یہ ہوتا ہے لینے کے لیے کہ آپ فوری طور پر کوٹ سے اسٹری لے سکتے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کریں میرا نمبر آپ لوگوں کے پاس موجود ہے آپ مجھ سے رابطہ کریں میرا وکلا فورم علی احمد کرت کی سربراہی میں بنا ہوا ہے ہم آپ کو اسٹری لے کر دیں گے آپ کو ادارے سے کوئی نہیں نکال سکتا اور آنے والے دنوں میں میں آپ کو یہ عرص کرتا چلوں کہ اب ہواے ہی کریں گی روشنی کا پیسلا جس دیئے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا تو وہی دیئے جلیں گے جس میں جان ہوگی امیر علی انجم آپ نے اسلام آباد میں پارلیمنٹ میں کون کون سے پارلیمنٹرین سے ملاقات کی اور کن کن شخصیات نے اور موزش شخصیات نے آپ کو یقینہ نہیں کروائی ہے میں نے وفاقی وزیر اور پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمن شام امود قریشی صاحب سینیٹر احمان ملک سینیٹر مشاہد اللہ خان میاں محمد نواز شریف شاید ہی کوئی در ہو پاکستان پیپس پارٹی کا شاید ہی کوئی پارلیمنٹرین ایسا ہو جس سے میں نے جا کے یہ فر لیکن وہاں سے مجھے جو رسپونس صحافیوں سے ملنا چاہیے تھا اپنے بھائیوں سے ملنا چاہیے تھا اس سے بے انتہا زیادہ مجھے رسپونس پارلیمنٹرین نے دیا ان پارلیمنٹرین نے دیا جن کے نظریے جدہ ہیں جن کی زبانیں جدہ ہیں جن کے سوچنے کا انداز مختلف ہے وہ صحافیوں کی جد و جہد میں ایک پیچ پڑتے تو یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو صحافتی تنظیم ہے وہ اس وقت کردار ادا نہیں کر رہی اور ہمارے دوستوں کے اندر پورے پاکستان میں کراچی سے خیبر تک ایک غم اور غصہ ہے کہ لوگ نکال ستائیس سو سے زائد لوگ نکالے جا چکے ہیں میرے پاس تمام فیکس ان فیگر موجود ہیں میں آپ کو دینے کو تیار ہوں جن لوگوں کی تنخواہیں ایک ایک سال سے نہیں ملی ان کے فیکس ان فیگر موجود ہیں کوئی کام نہیں کر رہا کوئی صحافتی تنظیم کام نہیں کر رہی دیکھیں بھائی صحافتی تنظیموں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ پانچ ستارہ ہوتلوں میں لوگوں کو کھانے کھلائے وہ لوگوں کو افتار ڈینر دے ان کا کام آپ نے ووٹ دیا ہے ان کا کام ہے آپ کو شیلٹر دینا آپ کو سپورٹ کرنا آپ کو لے کر چلنا آپ کی لیگیسی کو لے کر چلنا نہ کہ آپ ووٹ لینے کے بعد کسی بھی فنکشن میں مہمانے خصوصوں کی احسیت سے ہمارے دیئے ووٹ پر چلے جاتے ہیں کہ آپ کیو جے کے صدر ہیں سیکیٹری ہیں لیکن آپ کے لیے کرنے کے لیے کوئی کام ان کے پاس نہیں ہے یہ میں نے انیشیٹیو اس لیے لیا کہ بالخصوص کراچی کے وہ لوگ میں بات کروں گا تو کسی اور طرف چلی جائے گی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پڑے لکھے طبقے کو ہمیں سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کا اعترام اور عزت کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو لے کر چلنے کی ضرورت ہے بہت کچھ نہیں بھی کہتے ہیں آپ بہت کچھ کہے گئے ہیں امیر آخر میں انقلاب نیوز نیٹورک نیوز ایکشن کمیٹی کے لیے آواز بلند کرنے کے حوالے سے آپ کے ہم قدم ہیں اور انقلاب نیوز نیٹورک کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہے ہیں آپ تو دیکھئے جی یہ تو نامی ایسا ہے جو ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے کہ انقلاب اچھا انقلاب کوئی ایسا نہیں ہے کہ انقلاب کے لیے بہت ہزاروں لوگ انقلاب کے لیے جب میں نے سوچا چالیس برس پہلے بھی ایک انقلاب آیا دو سال قبل بھی ایک انقلاب آیا آپ نے تیب اردوگان کو دیکھا آپ نے ایران میں دیکھا جب خامنائی انقلاب لے کر آئے انقلاب کے لیے کوئی ایک سوچ ہوتی ہے ایک فکر ہوتی ہے اور وہ انقلاب برپا کر دیتی ہے یہ انقلاب نیوز نیٹورک اگر دس برس سے کام کر رہا ہے اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ کسی اس ٹی وی چینل سے چھوٹا ہے کہ جو ٹیلیویزن پر دکھائی دیتے ہیں تو مجھے اس بات کی پوری امید ہے پوری امید ہے کہ ایک روز یہ پاکستان کا نمبر ون نیٹورک چینل ہوگا بہت شکریہ امیر صاحب تینکیو